بہت گریب پریوار میں جنم حد سے زیادہ آبھاؤں میں بیتا بچپن شکل و صورت ایسی کہ سب بناتے تھے مزاک لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بوجود بھی رنگ منج ٹیلی ویزن اور بولی وڈ سینما سے لے کر ہولی وڈ سینما تک اپنا ڈنکہ بجایا عوم پوریز صاحب نے دمدار آواز اور شاندار ابھینے کے مالک عوم پوریز صاحب کا جنم 18 اکتوبر 1950 کو پنجاب کے پٹیالہ شہر میں ہوا تھا ان کے پتا فوجی تھے اور یہ بھی فوجی بننا چاہتے تھے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اپنے کالج کے دنوں میں ڈراما پتیو گدہ میں عوم پوریز صاحب حصہ لیا کرتے ایسے ہی ان کے ایک ڈرامے کے دوران ان پر نظر پڑے اس دور کے مہان رنگ کرمی ہرپل دیوانہ کی اور پھر ہرپل دیوانہ صاحب نے ان سے کہا کہ کیوں نہ تم میرے ٹھیٹر گروپ کا حصہ بنے اس طرح یہ ہرپل دیوانہ صاحب کے ٹھیٹر گروپ کا حصہ بنے اور ان کے اندر سے ڈر نکل گیا اور پھر یہ ایکٹنگ کا پرشکشن لینے آگائے دلی کے نیشنل اسکول آب ڈراما یعنی این ایس ڈی اور پھر بھارتی یہ سینما سے لے کر ہولیوڈ سینما تک اس گریب شرمیلے لڑکی نے اپنے نام کا ڈنکہ بجائے